نرندر موڈی بھارتی وزیر آزم نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر نہرو لال نہ ہوتے تو پورا کشمیر ہمارا ہوتا اور پورے کشمیر پر ہمارا قبضہ ہوتا اور اس کا ایک بھی حصہ پاکستان کو نہ جاتا کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں کہ میں سمتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک سیاسی مسٹیک ہو گئی ہم سے کہ اس وقت جو سیس فائر لائن کا ہم نے اگری کیا یونائیٹ نیشن نے ورنہ میں موڈی کی بات کا اٹھ سمجھتا ہوں کہ مقبضہ کشمیر بھی آزم کشمیر ہوتا اور وہ اس لیے بھی کہ یہ اس لیے ان کی بات غلط ہے کہ بنیادی طور پہ یونائیٹ نیشن نے انڈیا گیا تھا سلطان صاحب ہم تو مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نرندر موڈی کے اس بیان کے بعد کیا ہم لوگ کبھی مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب بڑھیں گے دیکھیں جی اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں قربانیہ دی جا رہی ہیں بھارت کی سات لاکھ فوج ہے وہاں پہ ایک ریاستی جمہوری تحریک چلی ہوئی ہے پوری دنیا کی توجہ کشمیر پر مفضول ہو چکی ہے یہاں تک کہ انڈیا نیشن کے سیکرٹی جنرل نے بھی پشویر کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور پاکستان اس مسئلے کو حل کریں اور وہ بھی سالسی کا کردار اضار کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت بہترین چانس ہے اگر پاکستان تھوڑا سا اس مسئلے کو اٹھائیں ہم کشمیریوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے ہم خود بھی انیشیٹیو لیں گے کیونکہ نواز شریف اور مودی دوستی سے ہم تھوڑا سے پریشان ہیں اور اس لیے ہم سمتے ہیں کہ مودی کو شہمے رہی ہے لیکن ہم کشمیری خود بھی اسی سال انشاءاللہ اعلان کیا ہوا ہے میں نے دوارے بلند پر کے سی سال لائن کو اکرانس کر رہی ہے سلطان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی رکاوٹ کون ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں بنیادی رکاوٹ تو انڈیا ہی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت سنتا ہے سیکھر سنتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ اگر کشمیر کو اسے چھوڑ دیا تو شاید اس کی دیگوں کا مسئلہ بھی ہے اس کی جو چودرات اس خطے میں ہے اس کا مسئلہ بھی ہے وہ ایک پولیس مین کا اس خطے میں وہ کردار ادا کا اس کا ہوئی ہے تو بنیاد طور پر تو انڈیا ہی رکاوٹ ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل فورم پر آواز بلند کرنی پڑے گی مقبودہ کشمیر کی عوام تو قربانیت دے رہے ہیں سلطان صاحب بھارتی فوج کی مسلسل ریاستی دہشتگردی جاری ہے لائن اف کنٹرول پر بھی بلاشتیال فائرنگ ان کی جاری ہے ہم کیوں عالمی برادری کو بھارت کا سلچہرہ دکھانے میں ناکام ہو رہے ہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر پاکستان کا وزیراعظم ہی موٹی کے ساتھ ملا ہو اور اس کی امنون کی حکومت ہی کچھ نہ کہا رہی ہو تو پھر کیا توکو کی جا سکتی ہے اس لیے میں سمتا ہوں کہ پاکستان کو اور بالخصوص ہماری عسکری کی عادت کو اس حصول میں اپنا برپور کا اردار ادا کرنا ہوگا ان کو انڈیویلز کن شہر میں رہی ہے وہ نہ صرف مقبودہ کشمیر میں انسانی پوکی پرمالی کر رہے ہیں جیسے آپ نے صحیح کہا کہ سیس وائر لائن کی خلاورنی ہیں آئے روز بار رہی ہیں اور اس پر ہماری فوج وہ لوگوں کا دفاع توکا رہی ہے لیکن پھر بھی اس وقت بہت جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے سلطان صاحب بھارت جو ہے ابھی بھی اپنی میلی آنکھ آزاد کشمیر پر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے ایسی صورتحال میں بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس قسم کے ہونے چاہیے دیکھیں جی ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے انڈیا کے ساتھ بھی یہ ایک میں سبتہ ہوں کہ بین الکوامی سازش ہوئی ہے ٹرمپ، موڈی اور اسرائیل کی یہ پاکستان کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس حصلے میں موڈی کو بضبورت یہ سازش اطاعت کرنا چاہتے ہیں اور موڈی اسی شہر پہ اس وقت لائل آف کنٹرول کی خلابرنیے کہا رہا ہے اور آئے روز ہمارے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اس کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کو دو ٹوک الفاظ میں وہ انٹرنیشنل کمیٹی کو بتانا چاہیے کہ اس طرح ایک بڑی جنگ کا دش قیمہ ثابت ہو سکتا ہے اور کٹنگ انڈ مائنڈ بہت انڈیر پاکستان آزا ریکولر پاورز تو میں سمتا ہوں کہ اس پار انٹرنیشنل کمیٹی کی توجہ مزید پسلا کشوید پر مفضول ہو جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر گولام مصطفی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں سر السلام علیکم و بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لئے دیو علیکم السلام میں آپ سے ایک تو ہندوستان کے حوالے سے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے نریندر مودی صاحب کے ایک بیان کے حوالے صاحب سے پوچھنا چاہوں گی انہوں نے کہا کہ اگر جواہر لال نہرو وزیر آزم نہ ہوتے اور ان کی جگہ سردار بھائی پٹیل پہلے وزیر آزم ہوتے تو کشمیر کا ایک انچ بھی پاکستان کا حصہ نہ بنتا اور پورے کشمیر پر بھارب کا قبضہ ہوتا اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مودی ایک خاص قسم کا طبقہ ہے خاص سوچ کا لیڈر ہے وہاں پہ بھارت میں یہ ان کی زبان بول رہا ہے اس کو تاریخ اور جغرافیت نہیں سمجھ نہیں ہے شخص کو اگر والا بھائی پٹیلیا کوئی بھی ہوتا تو کشمیر اس لیے گیا جو مقلودہ کشمیر اس لیے کہ پاکستان نے اس وقت بہت حلمت دکھائی تھی اور پاکستان نے بڑا دل کر کے یوین کی بات مان لی تھی ورنہ سری نگر کے پاس ہمارے مجاہدین پہنچ چکے ہوئے تھے اور وہاں سے ان کو روکا گیا تھا اور یہ وہ بھی بھول گیا ہے کہ نہرو نے اپنی چلاکی سے مہاراجہ پٹیالا کی فورسز کو اس پارٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے وہاں بٹھا دیا تھا لے جا کے جو صحیحا خلاف بردی تھی اور شاید ہمارے جو اس میں لیڈرشپ کوئی احساس نہیں تھا وہ کوئی فورسز وہاں جانے شکلی تھی انہوں نے پارٹیشن سے پہلے گی مہاراجہ پٹیالا کی فورسز وہاں میں بٹھا دیا تھا تو اس نے بٹھا دیا تھا تاکہ ہری سنگھ کو پریشرائز کر کے اور ان سے یہ ڈاکومنٹ سائن کروا سکے ہری سنگھ نہ تو وہ ڈاکومنٹ سائن کروا سکے نہ ہی وہ ان مجاہدین کا توڑ کر سکے جو سری نگر تک پہنچے ہوئے تھے اس کا یہ جو ایک منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا اب اسے کو جو بھی بات کر لے وہ سنگھ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے جس کے صرف زمین سنگھ کو لگاؤ ہے وہ چاہتے ہیں اپنے لیے اس کے لیے وہ کسی حد تک جانے کو تیار ہے والا بھائی پٹیل بھی ایک سیمس تھا وہ ایک انتہاب پسند ہے سوچ کا حامل تھا وہ یہ موڈی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو مسلمانوں کو ختم کر دیں جل صاحب بھارت کی ابھی بھی میلی آنکھ آزاد کشمیر پر ہے دوسری طرف نریندر موڈی کا یہ بیان پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے بھارت کی طرف سے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں ہم ایک ٹیررسٹ سٹیٹ ہیں اور پھر یہ بیان دینا کہ پاکستان تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہی نہیں پھر دوسری طرف یہ نریندر موڈی کا بیان دینا یہ کیا واضح کرتا ہے دیکھیں واضح یہ کرتا ہے کہ پاکستان کمزوری دکھا رہا ہے بھارت کا میں آپ کو اپنے ذاتی طور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کو دو لخف کیا تو میں نے بھارت میں مسلمانوں کو روتے ہوئے دیکھا اور پوری پوری فیملیز کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسے پوچھا کیا بات اس نے کہا جی آج ہم کمزور ہو گئے ہیں میں نے کہا آپ تو بھارت میں ہیں اس نے کہا جی یہاں پر ہماری سٹینٹ تھی مضبوط پاکستان اور ہم ان کو رائے کر دیں کہ اگر آپ نے ہمارے سے کچھ زیادتی کی تو پاکستان آپ کو چھوڑے گا نہیں اور حالات یہی سے سیمٹیز تک بھارت کی جورت نہیں تھی کسی کم کام کرنے کی یہ پاکستان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے بھارت کے اندر مسلمان بچارے کے مضبوط پڑے ہوئے ہیں اور کشمیر پہ جو مظالم گھائے جا رہے ہیں اب ہماری کمزوری ہے کہ ہم اندرونی طور پر اپنے ہاں کو مضبوط نہیں کر پا رہے ہیں جنس صاحب نیندر موڈی نے یہ بھی بولا کہ کانگریس کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے ستر سال پہلے ملک تقسیم بھی ہو گیا تھا ورنہ ملک بھی تقسیم نہ ہوتا ملک میں تقسیم ہونا تھا تاریخ کا دھارہ کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی وہاں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یہ دکھس بات کا نہیں ہے یہ دکھس بات کا ہے کہ ہماری کی لیڈیشپ تھی قیدیعظم محمد علی جنرہ اللہ تعالیٰ کی مخنون سبا ان کے علاوہ پاکی اپتی سمجھ نہیں تھی ورنہ یہ جو گرداسپور فیروسپور یہ جو پتانکورت کے علاقہ پاکستان سے چلا گیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہوتا اور کشمیر کی طرف بارد کے عرصہ کوئی نہ ہوتا اور اس کے علاوہ جونک گارڈ ہیدر آباد میں بھی ہم مضبوط ہوگے کھڑے ہوتے ہیں تو بارد آج بہت اتنی صورتحال میں ہوتا کام میں اس نے کمزلی نہیں دکھائی میں یہ سمجھتا ہوں کماری لیڈیشپ جنرہ صاحب جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم دھائے جا رہے ہیں ہر روز وہاں سے معصوم لوگوں کی لاشیں اٹھتی ہیں کیا اور پھر لائن آف کنٹرول پہ بھی بلا اشتیال فائرنگ کرتے ہیں ہندوستانی فوجی کیا یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر بھی ان کو دے دیا جائے یا پھر یہ اپنا ایک واضح سٹانس دینا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن پائے گا چاہے پاکستان کوئی بھی پولیسی یا کوئی بھی مفاہمت کی پولیسی ان کے ساتھ اختیار کر لے مودی صاحب جسے میں نے کہا وہ تاریخ کے دارے کو سمجھتے نہیں ہیں جب کوئی قوم اپنا خوم دینا تو وہ آزاد ہو جاتی ہے کشمیری بھائی ہمارے جہاں وہ آزاد ہیں میں سمجھتا دنیا میں کا آزاد ترین قوموں کا شمار کیا جائے گا کشمیری اس میں سر فرست ہوگی ان کے بچے ان کے بوڑے ان کے خواتین باتیاں اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہیں اور یہ جو مودی نے اتنی فرست رکھی ہوئی ہیں پیشتے دو دہائی سے زیادہ سے پاکستان سے دو لاکھ فرست زیادہ مجھتے کنٹور نہیں کر سکے تو مودی صاحب کو شکست دیمار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے مودی کو نظر آ رہا ہے کشمیری اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا مودی کو یہ پتہ ہے کشمیری نے اپنے آزادی انشاءاللہ حاصل کر لینے ہی ہے جنرل صاحب بات ابھی تو ہم صرف کشمیر کی کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ نریندر مودی بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری سٹیٹ ہے جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو باندھ کر ان پر دنڈے برسائے جاتے ہیں اور ان کو زبردستی کہا جاتا ہے کہ کلمہ اپنا نہیں پڑھنا اور ہندو بن جاؤ ان کو مار مار کر ان کی جانیں لے لی جاتی ہیں کیا جمہوریت اس کو کہتے ہیں بھارت کبھی بھی جمہوری ملک نہیں تھا ہمیں یہ غلط ہے نہیں ہمارے جو یہاں پہ خاص طبقہ بھارت کی مثالیں دیتے بھی نہیں تھا بھارت ایک انتہاب پسند ملک ہے بھارت میں برحمل سمراج کی جو ایک ذہنیت ہے وہ رول کر رہی ہے بھارت میں کسی اور شخص کی وہاں پہ جگہ نہیں ہے وہ چاہے نشنی ذات کے ہندو بھارت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں سے تم کو دشمن ایسٹی ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف ان پہ حکومت کی ہے بلکہ ابھی مسلمان وہاں پہ سار اٹھا کر چلتے ہیں ابھی مسلمان کشمیر میں ان کے ساتھ سوار ہیں موڈی کو نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ پولیسی اس کی جاری رہی جو سوچ ہے بھارت ٹکلے ہو جائے گا یہاں پہ کمزوری پھر ہماری ہے دیکھئے یہ جو موڈی حلب اٹھا رہا تھا ہمارے موڈی آزم نے وہاں پر جا کے موڈی کو انہیں رے انٹرنیشنلی دیکھنائز کر دیا ورنہ اس کے پاس موڈی دنیا کی ٹیروریسٹ کے لسپ پر تھا اس کو کہیں داخلہ ممنوع تھا اس کا دنیا میں یہ منواشی صاحب کی کمزوری ہے کہ موڈی کو بھارت کے جو قاتل ترین شخص کا نام دیا گیا تھا پتری شخص تھا اگر یہ منواشی صاحبہ نہ جاتے ان کو منع بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا ان کو باقی لوگوں نے منع کیا تھا آپ مرد دائیے مہا پر آپ کے جانے سے اس کو لائسس مل جائے گا انہوں نے اس کو لائسس دیئے ہیں اس کے پاس موڈی کو امریکہ میں ویلکم کیا گیا برطانیہ ویلکم کیا جاتا یہ بیسے بھی کرنے سے لیکن کم از کم ہمارے دن میں یہ ہوتا کہ ہمارے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم اس شخص سے ڈیل نہیں کر سکتے ہم کیسے ڈیل کسے در شخص سے اس کے ہاتھ تو میرے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اچھا جنرل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے بانی جنہوں نے ہمیں یہ ملک دیا یہ ملک بنا کر دیا قائد آزم نے یہ کہا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو پاکستانی نظر انداز نہیں کر سکتے اس حوالے سے اب بطور پاکستانی ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کو اندرین طور پر کمزور کریں ہم ان شخصیات کے سہر سے باہر لکھ لیں اور اپنے ایسی ایک فیجنشپ سامنے لے کے آئیں جو پاکستانی خالص پاکستانی ہو پاکستان کے لئے سوچی ہو جتا جتا پاکستان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا بھارت کے اندر مسلمانوں پر سے ظلم کم ہوتا جائے گا کشمینوں پر سے ظلم کم ہوتا جائے گا میں نے آپ سب سے سال دی تھی ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا